ویلکم آئی ڈیا روکر اٹس لاسٹ مین آن ایٹھ سیزن تھری کے اپیسوڈ 13 سے لے کر 18 تک میں آپ کا سواغت ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کوئی یودھا کا کاؤسٹم پہن کر گیل اور کرول پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور یہ بات آگے کرول گوھر کر لیتی ہے جس کے بعد کی کہانی ہم دیکھنے والے ہیں کرول کو جیسے فوٹو میں یودھا کاؤسٹم والا ایک آدمی دکھتا ہے وہ سبی کو اس کے بارے میں دیکھتا ہے جسے دیکھ کر اس سے لگتا ہے کہ شاید وہاں پر کوئی آدمی رہتا ہوگا اس کے بعد تینوں اس گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر رکھے ہوئے سمان کو دیکھ کر انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بچہ ہی رہ رہا ہے ساتھ ہی میں وہ یودھا کو کاؤسٹم بھی بہت چھوٹا تھا جس کا یہی مطلب تھا کہ کوئی بچہ اس وقت انہیں دیکھ رہا تھا اب یہ سب کو جان کر سب ہی واپس لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں پر کرول کو تب اس بچے پر بہت دیا آ جاتی ہے اور وہ ٹینڈی سے کہتی ہے کہ اتنے گھنے جنگل میں وہ بیچارہ اکیلے رہ رہا ہے ہم اسے کیسے چھوٹ سکتے ہیں یہ سنتے ہیں ٹینڈی چلتی بھی گاڑی سے کوچ جاتا ہے اور بچے کو اپنے ساتھ لینے کا فیصلہ کرتا ہے دوسری طرف ٹارڈ ملیشہ کے پاس جا کر اسے بار بار پوچھتا ہے کہ تم جو میڈیسن لے رہی ہو اس کا کیا نام ہے پر اس پر ملیشہ کوئی جواب نہیں دے پاتی اس کے بعد ٹارڈ گیل کے پاس جاتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے کہ تم ملیشہ کے لئے میڈیسن ڈھونڈنے میں میری مدد کر دو گیل بھی مان جاتی ہے اگلی سین میں ہم دونوں کو سپر مارکٹ میں دیکھتے ہیں جو ملیشہ کے لئے میڈیسن ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں ٹارڈ کے پاس ملیشہ کے میڈیسن کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے جسے لے کر گیل اس کی سیم ٹو سیم میڈیسن کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے لیکن یہ غلطی سے وہ اس ٹیبلیٹ کو باقی میڈیسن میں مکس کر دیتی ہے اور یہ بعد جب ٹارڈ کو پتا چلتی ہے تو وہ گیل پر بہت غصہ ہوتا ہے کہ وہ آخری میڈیسن تھی تو انہیں وہ بھی کھو دی دونوں پھر واپس گھر لوٹنے لگ جاتے ہیں اب راستے میں جاتے ہوئے گیل ٹارڈ کو کہتی ہے کہ میرا گیٹار بیلڈنگ کے لیفٹ میں چھوٹ گیا تھا اسے لے کر آ سکتے ہو کیا یہ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹارڈ کو ملیشہ کی ٹیبلیٹ بھی دے دیتی ہے جو اسے واپس مل گئی تھی ٹارڈ پھر گیٹار لینے کے لیے لیفٹ کے پاس جاتا ہے اب لیفٹ کی حالت دیکھ کر تو وہ پورا شوق رہ جاتا ہے کہ یہاں پر ہوا کیا کیونکہ لیفٹ میں کئی جگہ پر خون لگا ہوا تھا بولٹ فائرنگ کے نشان تھے اور گارڈن کا پتلا بھی ٹوٹا ہوا تھا اب اس کو دیکھا ٹارڈ سمجھ جاتا ہے کہ گینل نے اس لیفٹ میں دس دن بہت تکلیف میں جھیلے تھے جس کے بعد وہ گیل کو اس کا گیٹار لوٹ آتا ہے ساتھ ہی اس سے چیڑھ کر بات کرنے کے لیے معافی بھی مانگتا ہے کس دیر کے بعد وہ گیل کے لیے گارڈن کا پتلا بھی ٹھیک کر کے لیے آ جاتا ہے گیل بہت خوش ہوتی ہے اور ٹوڑ کو گلے لگا لیتی ہے اب ہم ٹینڈی کو دیکھتے ہیں جو اس بچے کو ڈھونڈنے کے چکر میں پوری رات جنگل میں رہتا ہے پر پھر بھی اس کو نہیں ملتا جس کے بعد تینوں واپس گھر لوٹنے لگ جاتے ہیں اور اچانک سے انہیں بیک سیٹ پر یودھا کاؤسٹم پہنا ہوا بچہ دیکھ جاتا ہے جسے دیکھ کر پہلے تو سبھی ڈر جاتے ہیں پر تب انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے اور اس بچے کو لے کر پھر تینوں گھر آ جاتے ہیں سبھی اتنے سالوں بعد ایک بچے کو دیکھ کر بہت excited ہوتے ہیں اور اسے گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں وہ بچہ گھر میں آنے کے بعد بھی ماسک پہنا ہوتا ہے جس کے بعد تینڈی اس کے ماسک ہٹانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ بچہ منع کر دیتا ہے جس کے بعد ایریکہ اس کے لئے پیزا لے کر آتی ہے پیزا کھانے کے لئے وہ اپنا ماسک ہٹا دیتا ہے اور سبھی اس کے پیارے سے چہرے کو دیکھ کر آہ کرنے لگ جاتے ہیں سبھی تب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں کیا رکھیں جس پر تینڈی کہتا ہے کہ اس کا نام ہوگا جیسپر اور سب سے کہتا ہے کہ میں اس کا پتا بنوں گا اب سبھی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو جیسپر ہی لے گا کہ اس کا پتا کون ہوگا آگے کے سین میں تینڈی جیسپر سے بات کرنے جاتا ہے پر جیسپر اسے بھاؤ تک نہیں دیتا اور چلا جاتا ہے تینڈی اس کے لئے چوکلیٹ کا پورا پول لاتا ہے اور اس کے اس پول میں جانے سے پہلے ہی خود جا کر چوکلیٹ کے مزے لینے لگ جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر جیسپر یہ ساری چیزیں کاپی کرے لیکن جیسپر یہ دیکھ کر تینڈی سے اور دور بھاگتا چلا جاتا ہے آگے تینڈی جیسپر کو اپنا بال فرینڈ جس کا نام کیری ہے وہ گفٹ کرتا ہے تاکہ وہ بھی اسے اپنا فرینڈ بنا لے لیکن جیسپر کیری کو بیلڈنگ سے پھینک دیتا ہے جس کے بعد بچیوی کسر ایرکا کیری پر کار چلا کر اسے پورا کر دیتی ہے اور یہ دیکھ کر تینڈی رونے لگ جاتا ہے دوسری اور گیل ملیشہ کی وہ ٹیبلٹ والی میڈیسن ڈھونڈ لیتی ہے جو کہ سٹریس کو کم کرنے کے لئے ہوتی ہے ٹاڈ گیل سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں کرال دیکھ لیتی ہے اسے کنفیوزن ہوتا ہے کہیں ٹاڈ گیل کو لے کر ملیشہ کو پھر سے چیٹ نہ کر دے اس لئے وہ ٹاڈ سے کہتی ہے کہ تم میری مام سے دور رہ جس پر ٹاڈ کرول کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اسی رات جب سب ہی بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی ٹینڈی جیسپر کو اس کے لئے پیرنٹس چوز کرنے کا موقع دیتا ہے جس پر جیسپر ایرکا کو چوز کرتا ہے اور ٹینڈی کا موہ لٹکا لٹکا رہ جاتا ہے رات میں ٹینڈی جیسپر کو سوتے بھی دیکھنے جاتا ہے جہاں وہ جیسپر کے ہاتھوں میں کیری کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر اسے بہت اچھا لگتا ہے پر اگلے ہی پل وہ کیری کو جیسپر سے چھین کر چلا جاتا ہے اگلے دن ٹینڈی ایک بڑے سے سپیکر سے آواز کو سن رہا ہوتا ہے جو کہ جیسپر کے فون سے کنیکٹڈ ہوتی ہے تب ہی ٹینڈی کو کچھ الگ لگ آوازیں آتی ہیں اور کرول ایرکا اور ٹینڈی جیسپر کے پاس جاتی ہیں جہاں وہ دیکھتی ہیں کہ جیسپر ایڈلٹ موویز دیکھ رہا ہے جسے دیکھ کر ٹینڈی اس سے فون چھین لیتا ہے اور اسے منع کر کے خود ان موویز کو دیکھتا ہے اب سبھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جیسپر ان سے بات ہی کیوں نہیں کرتا ہے جس کے بعد انہیں آئیڈیا آتا ہے کہ وہ جیسپر کے لئے ایک پارٹی رکھیں گے اور اس میں وہ بہت خوش ہو جائے گا تب ہی وہاں پر ملیشہ عجیب طرح سے چلتے ہوئے آتی ہے اور ٹینڈی کو تب لگتا ہے کہ جیسپر ملیشہ کے برطاب سے ڈر رہا ہے جس کے لئے وہ ٹاڈ کو کہتا ہے کہ تمہیں کام کرو ملیشہ کو جیسپر سے دور رکھو کیونکہ جیسپر اس سے ڈر رہا ہے اس کے بعد ایریکہ کرول اور ٹینڈی پارٹی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور ٹاڈ ملیشہ اور جیسپر میں دوستی کروانے میں لگا ہوتا ہے جس کے لئے وہ جیسپر کے لئے بہت سارے کھلونے اور کھانے کی چیزیں لے کر آتا ہے اور گارڈن میں بیٹھ کر اسے بلانے بھی لگتا ہے پار اسی وقت وہاں پر ٹینڈی پہنچ جاتا ہے جو ٹاڈ کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور چلانے لگتا ہے کہ ملیشہ کو جیسپر سے دور رکھو جس کی وجہ سے ٹاڈ اور ٹینڈی میں کافی بحث بھی ہو جاتی ہے اور ٹاڈ پارٹی میں آنے سے منع کر دیتا ہے حالانکہ اسی دوران کبھی بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسپر ملیشہ سے ڈر رہا ہے الٹا وہ ملیشہ سے بات کرنا جاتا تھا اب رات میں جیسپر کو اپنے ٹینڈ کے باہر چاکلیٹ کی ایک بڑی سی لائن دکھتی ہے جسے فالو کرتے ہوئے وہ پارٹی تک پہنچ جاتا ہے جہاں سب ہی اس کے لئے ڈانس کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور اسے انجوائی کرنے کے لئے کہتے ہیں پر اس پر بھی جیسپر ہمیشہ کی طرح شانتی رہتا ہے آگے پارٹی کے آواز کو سن کر ٹاڈ دوسرے کمرے میں ناچنے لگتا ہے اور اس دوران وہ کافی ڈرنگ بھی کر لیتا ہے جس کے بعد وہ ملیشہ کو لے کر پارٹی میں پہنچتا ہے ٹاڈ اور ملیشہ کو وہاں دیکھ کر پھر اسے ٹاڈ سے بحث کرنے لگتا ہے کہ ملیشہ کو جیسپر سے دور رکھو اس کے بعد دونوں کے بیچ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جہاں ٹاڈ 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 کو صرف ایک سیکنڈ میں ہی نیچے گرا دیتا ہے اور اگلے ہی پل اس کا دانت ٹوٹنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی انہیں پولیس سائرن کی آواز آتی ہے سب ہی وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ملیشہ اور جیسپر ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور دونوں کافی خوش بھی ہیں جسے دیکھ کر ٹاڈ اور ٹاڈ کو اپنے غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں اب اسی وقت انہیں ایک ٹوٹتاوہ تارہ آسمان سے گرتے ہوئے دکھائے دیتا ہے جو کی اصل میں ایک سیٹلائٹ تھی جو دھرتی کی طرف گر رہی تھی وہ جا کر رہے کہ نیوکلر فیکٹری پر گرتا ہے اب اگلی دن ٹینڈی جیسپر سے بات کرنے جاتا ہے اور فائنلی جیسپر بھی ٹینڈی سے بات کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ٹینڈی کو کافی خوشی محسوس ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے اب ایسے ہی چھے مہنے بیل جاتے ہیں گیل اور ارکا ریلیشن میں آ جاتے ہیں جس کے بعد ٹاڈ اور ملیشہ کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور اس شادی میں فادر ہوتا ہے ٹینڈی ٹینڈی دونوں کی شادی کرواتا ہے جس کے بعد سب ہی بڑی خوشی سے انجوائی کرنے لگ جاتے ہیں پر ملیشہ کے من میں تو لڈو فوٹ رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ ٹاڈ کو جلدی سے کمرے میں چلنے کے لئے کہتی ہے اور پھر کیا تھا ملیشہ کی ضد پر ٹاڈ بھی کمرے میں چلا جاتا ہے اسی دوران گیل کرول سے یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی ڈیلیوری کروں گی اور غلطی سے بھی ٹینڈی کو مت کرنے دینا یہ ایسا گیل کرول سے اسی لئے کہتی ہے اسے ٹینڈی کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ تم میری ڈیلیوری نہیں کرو گے جسے دیکھ کر گیل کرول پر غصہ بھی کرنے لگ جاتی ہے پھر اکیلے میں کرول ٹینڈی سے کہتی ہے کہ ہمارے بچے کی ڈیلیوری گیل کرنا چاہتی ہے یہ سن کر ٹینڈی کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کی ڈیلیوری خود کروں گا کیونکہ وہ میرا بچہ ہے اور اتنا گندہ لوجک دیکھ کر ٹینڈی گیل سے بات کرنے جاتا ہے تاکہ وہ کرول کے بچے کی ڈیلیوری خود کرے جس کے بعد وہ گیل کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں خود اپنے بچے کی ڈیلیوری کروں گا پر گیل کو پتا تھا کہ ٹینڈی ایسا نہیں کر پائے گا اور اس سے کہیں اور پرابلم نہ ہو جائے جس وجہ سے وہ ٹینڈی کو یہ زد چھوڑنے کو کہتی ہے اب ٹینڈی اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے اور سب ہی کو ہال میں گھٹھا کرتا ہے وہ ٹاڈ اور ملیشہ تب کو ہال میں لے کر آتا ہے تاکہ وہ سب کو دکھا سکے کہ وہ کرول کے بچے کی ڈیلیوری کر سکتا ہے پر اسے دیکھنے سے پہلے ملیشہ وہاں سے چلے جاتی ہے اور اس کے پیچھے ٹاڈ بھی چلا جاتا ہے پھر ٹینڈی کرول گیل اور ایرکا کو دکھاتا ہے کہ وہ بچے کی ڈیلیوری کیسے کرے گا وہ بچے پھنکنے والی مشین سے بچوں کی ڈال کو کینچ کرنے لگتا ہے اور ان ڈالز کو یہاں وہاں پھنکنے لگتا ہے جسے دیکھ کر گیل ٹینڈی سے کہتی ہے کہ بچے اس طرح باہر نہیں آتے اور یہ یوزلیس ہے ٹینڈی پھر ایک بڑے سے جیلی میں رکھے بچے کے ڈال کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس دوران وہ جیلی کو پوری طرح سے تحس نحس کر دیتا ہے اور ان میں بچے کے ڈال کو بھی نیچے گرا دیتا ہے جس کے بعد کرول سمجھ جاتی ہے کہ ٹینڈی ڈیلیوری کا ڈی بھی نہیں جانتا اور وہ گیل کو ہی اس کے بچے کی ڈیلیوری کرنے کے لئے کہتی ہے ٹینڈی پھر دکھی ہو جاتا ہے پر پھر کرول کے سمجھانے کے بعد اس سمجھ جاتا ہے اور وہ ابھی پھر گیل سے جا کر معافی مانگتا ہے بڑا ڈراما ہے ان کے بیچ اب گیل کہتی ہے کہ ڈیلیوری کے سمیں میں ٹاڈ میری مدد کرے گا یعنی کہ وہ میرا اسسٹنٹ رہ گا اور ٹینڈی ٹاڈ کا اسسٹنٹ بنے گا یعنی کہ اسسٹنٹ کا اسسٹنٹ جس کے لئے بھی ٹینڈی خوشی سے مان جاتا ہے تب ہی کس دیر کے بعد ایرکا کو لیور پین شروع ہوتا ہے اور اس کی ڈیلیوری کا سمیں بھی آ جاتا ہے جس کے لئے سبھی تیاری میں لگ جاتے ہیں پھر ٹاڈ اور گیل ایرکا کو بیڈ پر سلا دیتے ہیں ٹینڈی تب ہی ایرکا کو ریلیکس کرنے کے لئے اس کے لئے گانا گاتا ہے جو وہاں کھڑے سبھی کی ریلیکس کرنے چھین لیتا ہے کیونکہ اس کا گانا اتنا بیکار جو ہوتا ہے اس کے بعد گیل ٹینڈی کو وہاں سے بھگانے کے لئے اسے ایک صاف کپڑا لے کر آنے کے لئے کہہ دیتی ہے جس کے کس دیر کے بعد ہی ٹینڈی صاف کپڑا تو لے کر آتا ہے پر ساتھ میں وہ فلپ کی چہرے والا ماسک بھی لے کر آ جاتا ہے تاکہ ایرکا کو اچھا لگے پر اسے ایرکا کو فلپ کی یاد آنے لگ جاتی ہے اور چیزیں پھر بگڑنے لگتی ہے جس وجہ سے ملیشہ وہاں کر ٹینڈی کے چہرے سے ماسک ہٹا کر پھینک دیتی ہے اور ٹینڈی اور جیسپر کو وہاں سے باہر جانے کے لئے کہتی ہے ملیشہ پھر وہاں سے کرول کے پاس جاتی ہے جو ایرکا کے درد سے چلانے کی آواز سن کر بہت ڈر رہی تھی دوسری اور ٹینڈی اور جیسپر پارک میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ٹینڈی جیسپر سے کہتا ہے کہ ایرکا بہت ہی پیارے سے بچے کو جنم دینے والی ہے جسے سن کر جیسپر بھی بڑا خوش ہوتا ہے تب ہی ٹینڈی نوٹیس کرتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ ہی دوری پر کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے اسے دیکھنے کے لئے ٹینڈی اور جیسپر وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب ہم ایرکا کو دیکھتے ہیں جس کی ڈیلیوری کے سامنے کنڈیشن بہت خراب ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ کر کرول کو اپنے آپ میں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے پر کرول کسی طرح خود کو کنٹرول کرتی ہے اور سب ہی کے ساتھ ایرکا کے ڈیلیوری میں مدد کرنے جاتی ہے اس کے بعد ایرکا ایک پیاری سی بی بی گل کو جنم دیتی ہے جس کا نام تو وہ ڈان رکھتی ہے اور بی بی گل کو دیکھ کر سب ہی بڑے ایموشنن ہو جاتے ہیں اور تو وہیں پر خوشی سے رونے لگ جاتا ہے پر یہ خوشی زیادہ سمجھ کی نہیں تھی تب ہی وہاں پر ٹینڈی آتا ہے اور وہ سب کو کچھ دکھانے کے لئے لے کر جاتا ہے جس کے بعد سب ہی دیکھتے ہیں کہ ان سے کچھ ہی دوری پر ایک فیکٹری میں آکھ لگی ہوئی ہے اور ٹینڈی بتاتا ہے کہ وہ فیکٹری ایک نیوکلر فیکٹری ہے یعنی کہ جلدی اس جگہ پر نیوکلر ایڈیشن آ جائے گا اور انہیں اس سے پہلے ہی جگہ کو چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد سب ہی اپنے سمان کو پیک کرنے میں لگ جاتے ہیں تاں کہ وہ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں اب ٹینڈی کرول کو یہ بات بتانے تو جاتا ہے کہ ہمیں کہیں اور جانا ہوگا پر وہ نوٹیس کرتا ہے کہ کرول کو اپنا گھر کچھ زیادہ ہی پسند ہے اور اس خبر کو سن کر اسے جھٹکا بھی لگ سکتا ہے اس لئے وہ کرول کو بنا بتائے ہی اپنے سمان کی پیکنگ میں لگ جاتا ہے اگلے دن اچانک سے کرول کا گھر ہلنے لگتا ہے اور تب ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے جس کے بعد ٹینڈی اس کو پورا سچ بتاتا ہے کہ کیا کیا پرابلم ہو گئی ہے یہ بھی کہتا ہے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پورا گھر ہی ساتھ لے کر جانے والے ہیں دوسری طرف گیل ٹوڑ سے کہیں رکنے کے لئے کہہ دیتی ہے کیونکہ وہ سب ہی تین گھنٹے سے لگاتا اور ٹریول کر رہے تھے جس کے بعد وہ سب ہی ایک لیبلری میں رکھتے ہیں اور ٹینڈی تب ہی وہاں پر ایک ڈیوائز لے کر آتا ہے جو ریڈیشن کے پاس آتے ہی اسے ڈیٹیکٹ کر لے گا اور سب کو سابدھان کر دے گا گیل بھی لیبلری میں ریڈیشن کے بارے میں پڑھتی ہے اور سب ہی کو بتاتی ہے کہ میکسیکو ان کے لئے سیف رہے گا اور آگے سب ہی میکسیکو کی طرف نکل جاتے ہیں پر جیسی وہ سب ہی میکسیکو کے کری پہنچتے ہیں سب کے لیے ایک بڑی سے شپ ڈھونڈ لیتی ہے اور سب ہی اس میں اپنے سمان کو رکھ لیتے ہیں جس کے بعد ٹینڈی سب سے کہتا ہے کہ اب ہم سیف ہیں تب ہی ٹینڈی کے پیچھے پیٹ آ جاتا ہے جو کہ گن سے ٹینڈی کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے پیچھے سے کوئی اور شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیمیلا ہے جس نے پیٹ کو شوٹ کر کے مار دیا ہے اور ٹینڈی کی جان بچالی اسی کے ساتھ دوستو لاسٹ مین آن ارث کا تیسرا سیزن یہی پر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اس کے آگے کے اپیسوڈز کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں بہت ضروری اور فائنلی تھنکس ور واشنگ